مجبور عوام کو عقد لانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی اسلام علیکم حقیتو نہیں ہے نا بھی اچھا میں کیونکہ وقت کم ہے میں نے کچھ باتیں کرنی تھی لیکن مجھے پتا ہے خان صاحب کو آپ لوگ سننے آئے میں پھر بھی جلدی سے تین باتیں کرتا ہوں پہلا میں اپنی پوری ٹیم کو سندھ کی اور پوری ٹیم کو کراچے کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب نے دن راج جو پچھلے چار دن لگائے ہیں یہ جنون اگر ہے تو اس ملک کو کوئی فورن پاور ٹیک آور نہیں کر سکتی اور جب تک عمران خان اس ملک میں ہے یہ کبھی ہم ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ جو آج کل باتیں بڑی چلی ہیں جو بات چل رہی ہے absolutely not کی میں آپ کو خان صاحب کے ساتھ کا ایک چھوٹا سا واقعیات سنانا چاہتا ہوں اور وہ بڑا relevant اس لیے ہے وہ ضروری آپ کو پتا ہونا اس لیے کہ ایک راز کھلے گا سنے طرح غور سے دو ہزار آٹھ میں جو آج امریکہ کے صدر ہیں سینیٹر اس وقت سینیٹر جو بائیڈن صاحب تھے آج پریزیرنٹ جو بائیڈن ہے ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں خان صاحب ڈاکٹر آر ایف الوی اور اتفاق سے میں بھی موجود تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اترو نیچے اس پہ سے دوسرے والے سے بھی نیچے اترو نیچے اترو فوراں یہ جگہ خالی کریں اچھا جی اُس دن کیا ہوا سنیں 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 ٹھیک ہو گیا وہ دو ہزار آٹھ میں بھی جو آج کے صدر ہیں انہوں نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ ایس کو مشرق اور مغرب دونوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم آپ کی کیا مدد کریں پتا ہے خان صاحب نے کیا کہا تھا میں گوا ہوں خان صاحب نے کہا تھا ایک میری مدد کرو کہ میری کوئی مدد نہ کرو ایبسولوٹلی نوٹ جب میں وزیر آزم بنوں گا پاکستان کی عوام کی طاقت سے انشاءاللہ بنوں گا اور انہوں نے ایک دفعہ کر کے دکھایا انشاءاللہ بہت جلد پھر کر کے دکھائیں گے اور دوسرا اور دوسری بات جو دوسری بات میں نے سیکھی اور میں بار بار دورانا چاہتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے وہ ہے عمران خان سے جو سیکھی یہ بات وہ ہے کہ ایک خوددار زندگی کیسے گزاری جائے کبھی پاکستان کی سالمیت پہ کبھی پاکستان کے نظریہ پہ کبھی پاکستان کی قوم پہ جو شخص آپ کے لیے کبھی نہیں جھکے گا اس کا نام ہے عمران خان اور یہ جو ساڑھے تین چوے ساڑھے تین چوے آپ کو نام بتا ہے ایک تھوڑے بڑے سائز کا اس کا کیا نام ہے ہاں کیا اور ایک جو وزیر اعظم بن گیا تیڑی ٹوپی لگاتے تھا اس کا کیا نام ہے کونسی بلوسم اور ایک اور ہے ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری آصف زرداری یہ میں تم کو ڈیرٹ کہنے لگا ہوں بات جو تم نے ہمارے سوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو تم نے ہمارے شہر کے ساتھ کیا ہے انشاءاللہ یہ سوبے کے لوگ اس شہر کے لوگ سندھ کے ہر شہر کے لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور آخر میں ایک دعویٰ کر کے جاتا ہوں جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ امران خان کی قیادت میں سوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی بس تیر نعرے ایک منہ دیکھنا بس آخر میں بات لمبی کریں تھی کہ نعرے سن لو نعرے تکبیر ایک دفعہ زور سے نعرے رسالہ اور وہ نعرہ جو آپ سب کو جوش دلاتا ہے نعرے حیدری موسیقی موسیقی موسیقی